خدا کا ذکیری کرے اللہ پاک نے ہمارے موہ کے اندر جو زبان عطا فرمائی ہے اس کا کام کیا ہے مقصد کیا ہے ملائزہ فرمائی عطا ہوں خدا کا ذکیری کرے ذکیر مصطفیٰ نہ کرے خدا کا ذکیری کرے خدا کا ذکیر کرے ذکیری مصطفیٰ نہ کرے ہمارے موہ میں ہو ہمارے موہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے ایسی زبان خدا نہ کرے ہمارے موہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے خدا کا ذکیری کرے اور یہ شیئر بہت اور خاص ہے کہ درے رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا درے رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی سوال کرے کوئی سوال کرے مصطفیٰ نہ کرے نعرہ اے تکبیر نعرہ اے تکبیر نعرہ اے رسالت نعرہ اے رسالت علماء اہل سرسلت سید چاویدنی صاحب مکلا نعرہ اے تکبیر نعرہ اے رسالت درے رسول پہ ایسا ایسا کبھی نہیں دیکھا کوئی سوال کرے مصطفیٰ نہ کرے اور حضرت یہ میں بشورت دراؤں شائر کی طرف سے کہ آپ حضرت میں سے جس کو بھی مدینہ پاک میں حاضری نصیب ہو تو شائر کہتے ہیں کہ مدینہ شریف میں پہنچ جاؤ تو مدینہ شریف کے احادے سے باہر مت نکلنا بلکہ اُسے ہاتھ میں رہیے گا اس لئے ایسا نہ ہوں کہ آپ مدینہ شریف کے باہر جائے اور موت آ جائے لہذاrupt کہتے ہیں کہ موت ہائے تو آپ مدینہ شریف میں ہاتھ میں رہیں اس لئے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا وایا کہ تم اس جس سے ہو سکے کہ مدینہ شریف میں مرے اس کے چاہئے کہ مدینہ شریفے مرے اس لئے کہ جو انسان بھی مدینہ شریفے مرے گا اللہ کے رسول فرما کریں میں اس کی شفاعت کروں گا کوئی سوال کرے مصطفیٰ عطا نہ کرے کوئی سوال کرے مدینہ جا کے نکلنا شہر سے باہر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے خدا نہ خواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے ہمارے موں میں ہو درد پاک پڑھ لیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد و بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات آپ اور ہم ذکر کی محفل میں حاضر ہیں اور یہ ذکر کی محفل اللہ رسول کے نزدیک عظیم مقام رکھتی ہے اس لیے کہ سرکار نے انہی محافل کے تعلق سے ارشاد فرمایا تھا صحابہ اکرام سے اے میرے جانی سار ساتھیو جب جنت کی کیاری کے پاس سے گزرا کرو تو چر لیا کرو صحابہ نے ایس کیا رسول اللہ یہ روح زمین پہ جنت کی کیاری کون سے مقامات ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اے لوگو روح زمین پر جس مقام پر بھی اللہ کا اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہ کوئی عام جگہ نہیں بلکہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہوتی ہے شخص سبحان اللہ شخصوں میں سے ایک کیاری اس چلنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں شریک ہو جایا کرو ذکر کر لیا کرو یا سن لیا کرو جنت کی کیاری میں سے چلنا ہو جائے گا بے شک سبحان اللہ اس حدیث کی روشنے میں اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ خطہ اس ٹائم جنت کا نمونہ ہے بلکہ جنت ہے تو یہ میری بات صحیح ہوگی اور ایک اور مقام کے تعلق سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اندر جنت کی کیاری اور وہ کون سا مقام ہے وہ مدینہ پاک کی وہ سرزمین مدینہ پاک کا وہ خطہ مسجد نبی شریف اور ممبر رسول کے درمیان کا جو مقام ہے جو جگہ ہے اللہ کے رسول شاہد فرماتے ہیں زمین کا وہ خطہ جو میرے حجر شریف اور میرے ممبر شریف کے درمیان ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے اس لیے امام اعلی سنت علیہ حضرت فاضر برلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکارت یا رسول اللہ ایک طرف روزے کا نور ایک سمت ممبر کی بہار ایک طرف روزے کا نور ایک سمت ممبر کی بہار بیچ میں جنت کی کیاری پیاری پیاری وہ سبحان اللہ سبحان اللہ جنت کی کیاری پیاری پیاری واہ واہ حضرات ہی ہمارا علماء اعلی سنت کا اور عوام اعلی سنت کا یہ مسئلہ ہے یہ عادت ہے کہ جب بھی کسی مرہوم کے لیے کسی اپنے عزیز کے لیے حسان سواب کرتے ہیں تو جہاں قرآن عظیم کی تلاوت فردن فردن کراتے ہیں یا اجتماعی طور پہ کراتے ہیں وہی پر ان محفیلوں کو سجا لیا کرتے ہیں سجایا کرتے ہیں اس کی وجہ خاص کیا ہے حضرات آئیے میں آپ کو تاریخ کے حوالے سے اور ایک واقعی کے روشن میں آپ کے سامنے ارض کروں کہ حضرت موسیٰ علیہ صلات و تسلیم ایک مقام پر ایک مطبع ایک مقام سے گزر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا ایک قبر کے پاس سے گزریں تو آپ نے دیکھا کہ صاحب قبر کو عذاب ہو رہا ہے اللہ اکبر قبیرہ آپ یہ ملاحظہ کرتے ہوئے چلے گئے جب اپنی ضرورت سے فارغ ہو گئے اور فارغ ہونے کے بعد میں آپ جب دوبارہ اس علاقے سے اس راستے سے واپس آئے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اب اس قبر والے کو عذاب نہیں ہو رہا ہے بلکہ رحمت کے فدشتے اس کے پاس برانی طبقات سے کر کے کھڑے ہوئے ہیں اللہ اکبر قبیرہ حضرات برانی طبقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سوچتے لگے فوراں رب کی بارگاہ میں استغاقہ پشکیا اے مولا یہ کیا مادرہ ہے ابھی میں یہاں سے گزرا تھا تو یہ قبر والا عذاب میں مبتلا تھا مختلف نسم کے عذاب میں مبتلا تھا لیکن اب میں واپس آیا ہوں تو یہ عذاب میں نہیں بلکہ رحمت کے فدشتے اس کے پاس کھڑے ہیں اللہ اکبر قبیرہ آخر وجہ کیا ہے تو پروڑگار عالم کی بارگاہ سے حضرات پروڑگار عالم کی بارگاہ سے اللہ اشارت سرماتا حکم ہوتا ہے وہ فرمایا جاتا ہے کہے موسیٰ علیہ السلام جب آپ گزرے تھے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علمہ اہل سنت علمہ اہل سنت بلانہ و افضل صحاب طبیلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بیٹھیں سبی حضرات پیٹھیں حضرات حضرات دولتے پاک پڑھ لیجئے اللہ مسلم علیہ سیدنا و مولانا محمد علیہ السلام حضرات انشاءاللہ محضود ہوں گے درودے پاک پڑھ لیجئے اللہ مسلم علیہ سیدنا اللہ مسلم علیہ سیدنا و شفینا و نبینا و مولانا محمد مباری صلی اللہ صلی اللہ حضرات میں یہ عذر کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا مولا میں ابھی ادھر سے گدرا تھا تو یہ صاحبِ قبر مختلف قسم کے عذاب میں آخر مسئلہ کیا ہے بات کیا ہے مادرہ کیا ہے تو پروتیدار عالم کی بارگاہ سے حکم ہوتا ہے اے موسیٰ سنو جب یہ انسان آخری وقت میں تھا جب اس انسان کی موت کا وقت قریب آیا تھا اس کی بیوی حاملہ تھی اس کی بیوی حمل سے تھی اس وقت اس انسان نے اپنی بیوی کو وسیعت کی تھی کہ یاد رکھنا جو بھی تمہارے پیٹ سے بچہ پیدا ہو تم اس کو دین کی تعلیم اللہ کا ذکر کرانا دین کی تعلیم دلوانا برادران ملت اسلامیہ جب یہ انسان دنیا سے جاتا ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے انتقال کے بعد میں اس کی بیوی کیاں بچہ پیدا ہوتا ہے اور جیسے ہی بچہ جب کچھ ہوشیار ہو جاتا ہے اس کی بیوی نے اس بچے کو مدرسے میں داخل کیا تھا آج مدرسے میں داخلے کا پہلا دن تھا وہ پہلے دن داخل ہونے کے بعد میں اس بچے کے معلم نے اس کو بسم اللہ شریف کا جو مفہوم تھا جو معانی و مفہوم اس زمانے میں نازل ہوئے تھے اس کتاب کے اندر اس معلم نے اس بچے کو وہ پڑھائے تھے تو جیسے ہی اس بچے نے اللہ رب العزت کو رحمان الرحیم پکارا تھا پرودیگار عالم کی رحمت کو یہ گوارن نہیں ہوا کہ جس انسان کی اولاد دنیا میں رہ کر کے مجھے رحمان الرحیم پکارے پرودیگار عالم نے اس کے والد سے عذاب قبر کو دور فرما دیا تھا اور رحمت کے فریشتوں کو موجود فرما دیا تھا حضرات آپ دیکھیں صرف موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر اس بچے نے صرف مفہوم بسم اللہ شریف کو پڑھا تھا معلم نے اس کو استاد نے مفہوم بسم اللہ شریف کو پڑھایا تھا تو پرودیگار عالم نے اس کے باپ سے عذاب قبر کو دور فرما دیا تھا ان محفلوں میں تو قرآن عظیم پڑھایا جاتا ہے آپ جانتے ہیں کہ پرودیگار عالم نے جتنے انبیاء کرام پیدا فرمائے ان تمام انبیاء کرام میں سب سے افضل نبی ہمارے اور آپ کے نبی ہے جتنی کتاب ناظر فرمائی گئی ان کتابوں میں سب سے افضل کتاب قرآن عظیم ہے جب دوسرے انبیاء کرام کی امتیں اگر اس مفہوم بسم اللہ شریف کی تلاوت کریں تو پرودیگار عالم ان کے والدین سے عذاب کو دور فرما دے تو یہ امت اگر اجتماعی طور پر بسم اللہ شریف کا ذکر کریں قرآن عظیم کی تلاوت کریں اللہ و رسول کا ذکر کریں وعض و نصیت کریں قوم سنیں علماء سنائیں تو کیسے مرہوموں سے اور مردوں سے کیسے عذاب قبر دور نہیں ہوگا کیسے ان کو رحمت و برکتیں حاصل نہیں ہوں گی حضرات یہی وجہ خاص ہے کہ ہم ذکر کی محفلیں سجاتے ہیں کیونکہ اس ذکر کی محفل سے ہمیں اور آپ کو اور ہمارے مرحمین کو بہت سارا عجر ملتا ہے بہت سارا ثواب ملتا ہے درود پارک پڑھے اللہم صلی و صلیم اللہ صلیتنا اللہم صلیتنا و بولانا محمدی و بارک و صلیم صلو علی صلات و سلام علی کہ یا رسول اللہ میں بس دو چار باتیں آپ کے سامنے اور رکھ رہا ہوں اس کے بعد اپنے گفتگو کو ختم کرتا ہوں اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں قرآن عظیم میں اللہ پارک نے اشارت فرمایا قد افلاح من تزکا تحقیق کے کامیاب وہ شبت ہوا جس نے طہارت و پاکیزگی حاصل کی ایک اور مقام پہ اللہ فرماتا ہے قد افلاح المؤمنون اللذینہم فی صلاتہم خاشعون تحقیق کے وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشو اور خضو اختیار کرتے ہیں حضرات یاد رکھیں پروزگار عالم نے متقین کے لیے ان ایمان والوں کے لیے ان مومنین کے لیے جو شریعت پر عمل کرتے ہیں جو قرآن و احدیث کے دامن کو تھام لیا کرتے ہیں جو فرائض و واجبات کو ادا کرتے ہیں اور فرائض و واجبات کی ادائیگی کے بعد میں کسرت نوافل کرنے کے بعد میں شریعت کے احکام پر عمل کرنے کے بعد میں جو انسان رب کا قرب حاصل کر لیا کرتے ہیں وہ انسان دنیا و آخرت دونوں مقام پر کامیاب و کامرات بے شک بے شک ہا رشاد فماتا ہے ہدل للمتقین ہدایت متقین کے لیے اور قرآن عظیم میں سورہ بقر شریف کے افتدائی میں اللہ پاک نے متقین کی چند صفاتیں بیان فرمائی ہیں ان صفاتوں میں سے ہے اللہزین یؤمنون بالغیب متقین کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں بے شک اور جو اللہ نے ان کے رزق حلال دیا ہے اس کے راہ میں خرش کرتے ہیں وَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُقِنُونَ اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کتابیں نازل کی گئیں اور سرکار سے پہلے جو انبیاء کرام پر کتابیں نازل کی گئیں ان پر ایمان لاتے ہیں حضرات یہ صفات مومنین ہیں ان کو ذکر کرنے کے بعد میں جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں تمام انبیاء کرام پر اور نبی پاک پر جو کتاب نازل کی گئی انبیاء کرام پر جو صحائف اور کتابیں نازل کیے گئے جو انسان اس پر ایمان لاتا ہے اس کے بعد قرآن فرماتا ہے اُلَائِكَ عَلَى هُدَمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَأُلَائِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ یہی وہ جماعات ہے یہی وہ جماعات ہے جو فلاہ و بیبود کی کے مقام کو فائز کر جاتی ہے یہی لوگ ہیں اُلَائِكَ عَلَى هُدَمْ مِنْ رَبِّهِمْ یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں وَأُلَائِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ یہی لوگ ہیں جو فلاہ پانے والے ہیں حضرات اگر جاننا چاہیں کہ کون جماعات کامیاب ہے تو اس آیتِ کریمہ پر سورہِ بقرہ کی اولی اقتدائی آیات پر غور کر لینا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کون کامیاب ہے اور کون سی جماعت کامیاب ہے لوگوں میں کون سے لوگ کامیاب ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کامیاب ہو جائے تو آپ کو لازم و ضروری طور پر نماز کے دامن کو تھامنا پڑے گا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پرودگارِ عالم میں نے جو کچھ بھی ارز کیا میرے ارز کرنے میں جو بھی لفظاً یماناً اغلاد سردد واقع ہوئی ہوں اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے پرودگارِ عالم مرحوم کی بخشید فرمائے